موسیقی اسلام علیکم ویبرز میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت سپیشل اور شاندار انڈیا لوکا سالن تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمیں اسے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے انڈے لیے ہم نے چھے عدد انڈوں کو ہم نے پہلے ہی اُبال کر رکھ لیا تھا آلو دو عدد آلووں کو ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے پیاس دو عدد کٹی ہوئی ہریمیشیں پانچ سے چھے عدد ٹماٹر دو عدد کٹے ہوئے کوکنگ آئل ہمیں چاہیے ہاف کپ ہلدی ہمیں چاہیے ون فور ٹی سپون جسنہ درک کا پیس ون ٹی بل سپون پیسی میش ون ٹی سپون پیسہ دھنیا ون فور ٹی سپون نمک غز بزائی کا گرم مسالہ ون ٹی سپون ہرہ دھنیا ون ٹی بل سپون جب سے پہلے ہمیں ایک کرائی لے لیں گے فلیم اون کریں گے اور تیل ڈالیں گے آئل کرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے جن کو ہم نے پہلے سے ہی بھائی کر کے رکھ لیا تھا میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کریں گے انڈوں کو ہم تک تک فرائی کریں گے جب تک ان میں اچھا سا گولڈن کلر نہ آجائے میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کریں گے انڈوں میں بہت پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے پلیٹ میں انہیں نکال لیں گے اور اب اسی آئل میں ہم ایڈ کریں گے پیاز اور اسے بھی گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں سے آدھی پیاز ایک پلیٹ میں نکال لیں گے جس کو ہم پیس کے ایڈ کریں گے جس سے ہماری گریوی تھک اور سپائسی بنے گی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن اڈرک کا پیسٹ اور اچھی طرح اسے فرائی کریں گے تاکہ لسن اڈرک کا کچھاپن دور ہو جائے ہلدی ایڈ کریں گے پیاز دھنیا پیسی میرچ اور اسے میکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے ٹاماٹر ہری میرچیں تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ ٹاماٹر اچھی طرح گل جائیں بعدہ کب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے اچھی طرح بھون جائیں اور ٹاماٹر بھی اچھی طرح گل جائیں یہ دیکھیں ٹاماٹر ہماری اچھی طرح گل چکے ہیں اور مسالہ اچھی طرح بھون چکے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے آلو اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک پیسی ہوئی پیاز آلو نمک اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح بھون لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اُبلے ہوئے انڈی جن کو ہم نے فرائی کر کے رکھ لیا تھا وہ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو گلاس پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پکائیں گے تقریباً پانچ سے دس نٹ ڈھک کر لو فلیم پہ آلو گلنے تک سالن کو پکتے ہوئے دس نٹ ہو چکے ہیں اور آلو بھی ہمارے اچھی طرح گل چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ کو ہم نے ڈرائی روست کرنے کے بعد باریک پیس لیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا گرم مسالہ ہم لاسٹ میں اس لئے ایڈ کرتے ہیں کہ اس سے سالن میں بہت پیاری خوشبو اور ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے جو انڈے آلو کی جان ہوتی ہے یہ دیکھیں سالن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت پیاری خوشبو اور لک کے ساتھ بہت مزے کا یہ بن کے تیار ہوئے سرونگ ڈش میں نکال لیں گے تو ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک لائک کر دیا کریں اور کمینٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اللہ حافظ موسیقی